موسیقی سب کی نگاہیں اس پر لگی ہوئی ہیں کہ آخر کل کی میٹنگ سے کیا نکلنے جا رہا طور پر جس طرح سے تین ہتہلی پٹی کے جو راجے ہیں ان میں کون جو ہار ہوئی ہے اس کے بعد سے کئی طرح کے سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں انڈیا گڑبندن کے سامنے اپار چنوٹیاں ہیں اور ان چنوٹیوں سے وہ کیسے پار کر پائے گا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے جیسے آج کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سنسد میں سرکشہ کو لے کر آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح سے جو سیند ہوئی ہے اس کو لے کر لگاتار وپکش جو ہے وہ سرکار کو گھیر رہا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ امیت شاہ پارلمنٹ میں آ کر بیان دیں لیکن دیکھیں وپکش کو مل کیا رہا ہے اب تک کل سہتالیس سانسدوں کو نلمبت کیا جا چکا ہے تو ایسے میں سنسد کے اندر سنسد کے باہر جس طرح سے لوکتانترک مولیوں کا ہنن کر کے وپکش کی آواز کو نہ صرف دبایا بلکہ کچھنا جا رہا ہے ہر طریقے سے ایسے میں یہ وپکشی دل جو اٹھائیس دل ہیں جو انڈیا گڑبندن کے نام سے ایک منچ پر اکھٹا ہوئے ہیں وہ کیسے ان چنوٹیوں کو پار کر پائیں گے جو ان کے سامنے بہت بڑی ہیں ایسے میں کچھ سوال ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اور یہ واجب سوال ہیں اس انڈیا گڑبندن کی میٹنگ سے پہلے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بی جے پی سے انڈیا گڑبندن کیسے پار کر پائے گا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا سیٹ بٹوارے کا جو فارمولا ہے وہ انڈیا گڑبندن سیٹ کر پائے گا اس کے ساتھ ہی میرا سوال یہ بھی ہے کہ کیا دو ہزار چوبیس کے لیے بنے گا کوئی کومن منمم پروگرام اور تین راجوں میں ہار کے بعد کیا ہوگی کانگریس کی انڈیا گڑبندن میں اہمیت یہ بھی ایک اہم سوال ہے اس کے ساتھ ہی کیا کوئی سیوجک تیہ کر پائے گا انڈیا گڑبندن یہ بھی ایک اہم سوال ہے اور انڈیا کی بیٹھک میں دو ہزار چوبیس کو لے کر کیا کوئی بڑا فیصلہ ہو پائے گا کس کے ساتھ ہوگی کس کے ہاتھ ہوگی کمان یا پھر ملجل کر ہوگا یہ گھماسان کیا بن پائے گی مدوں کو لے کر عام سہمتی اور انڈیا گڑبندن کی چنوتیاں آپار کیسے پائے گا وہ پار تو یہ وہ تمام سوال ہیں جو ابھی اٹھے ہوئے ہیں انڈیا گڑبندن کی میٹنگ سے پہلے کیونکہ یہ یاد ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہندوتو کی راہ پر لگاتار چلے جا رہی ہے بی جے پی اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا ٹرمپ کارڈ ہے اس کے پاس جس کے ذریعے اس کو لگاتا جیت حاصل ہو رہی ہے اور آج کا ڈیولپمنٹ بھی آپ کو بتاؤں کی گیان بھی آپی مسجد کو لے کر اے ایسایی نے جو سروے کیا تھا اس کی رپورٹ سیل بند لپاپے میں اس نے کوٹ کو پیش کر دی ہے اور اے ایسایی کو ہی شاہید کا مسجد میں سروے کرنے کے لیے بھی پرمیشن جو ہے وہ مل گئی ہے تو آیودیا تو جھاکی ہے مطرہ کاشی باقی ہے اسی نیرٹیو پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کا پورا ساتھ وہ میڈیا دیتا ہوا نظر آ رہا ہے جو بھپکش کو ایک دم نیگیٹیو لائٹ میں لگاتار دکھاتا ہے اور موڈی موڈی کرتا ہوا ہر وقت نظر آتا ہے ایسے میں انڈیا گڑبنیا آپسی مدبیت کو بھلا کر کیا اپنے ذاتی مفاد یا جو اس کے پرسنل انٹریسٹ ہیں اس کو بھلا کر کیا اپنی استطوع کی لڑائی کے لیے ایک ساتھ ملجل کر ایک کومن منمم پروگرام بنا کر سیٹوں کی بٹ پارے سیٹوں کی شیرنگ کو لے کر ایک میز پر آ پائے گا یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ دوہزار چوبیس میں سے پہلے اگر جو تمام پارٹیاں ایک ساتھ اکھٹا ہوئی ہیں اگر یہ کسی طریقے سے ایک ساتھ اگر نردن نہیں آئیں اور ایک سیٹ پر ایک کینڈیڈیٹ اگر نہیں کھڑا ہوا تو آپ بھول جائیے کہ پھر دوہزار چوبیس کی لڑائی میں آپ کسی طریقے سے بی جے پی کو ٹکر دے پائیں گے تو یہ بڑی چنوتیاں ہیں بڑے سوال ہیں اس سے کیسے پار کر پائے گا انڈیا گڑ بندن یہ لگاتار ہم سوال پوچھ رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لالو پرساد یادف سے لے کر نتیش کمار سے لے کر اکھلیش یادف سے لے کر سب نے یہ کہا ہے کہ وہ انڈیا گڑ بندن میں برچڑ کر حصہ لینے کی تو بات کہی ہی ہے لیکن سیٹوں کی شیئرنگ سیٹوں کے بڑپارے کو لے کر ایک طرح سے انہوں نے انڈر میسیجنگ کی ہے سب سے زیادہ سوال اکھلیش یادف کو لے کر اٹھے تھے اور اکھلیش یادف نے ایک نیجی چینل کو دیئے انٹیبیومنوں نے کہا کہ سممان جنک گڑ بندن ہوگا تو کانگریس کو لے کر اور اکھلیش یادف کو لے کر لگاتار جس طرح کے خبریں پھیلائی جا رہی تھی کچھ خبریں اس میں سے سکت بھی تھی لیکن اب ان سب کو بھولا کر اکھلیش یادف نے بھی کہا ہے کہ سممان جنک گڑ بندن ہوگا وہ سممان جنک گڑ بندن کیا ہوگا اور وہ کیا کانگریس کو ماننے ہوگا کیا اس کو لگے گا کہ اس کے لیے سممان جنک ہے یا نہیں یہ بھی ایک مہتفون بات ہے کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو انڈیا گڑ بندن کی جو زیادہ تر پارٹیاں ہیں وہ پارٹیاں ہیں جو یا تو کانگریس کے ویروت میں کھڑی ہوئی پارٹیاں ہیں یا کانگریس سے الگ ہو کر بنی پارٹیاں ہیں چاہے وہ ٹی ایم سی کی بات کریں یا ان سی پی کی بات کریں عام آدمی پارٹی کی بات کریں یہ تمام وہ پارٹیوں کے ایکزامپلز آپ کے سامنے موجود ہیں تو یہ بھی دیکھنا بہت مہتپون ہے دو ہزار چودہ سے دو ہزار انیس اور دو ہزار چوبیس ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ دو ہزار چوبیس دو ہزار انیس یا دو ہزار چودہ میں اٹھائیس دلوں کا ایک انڈیا گڑ بندن نہیں بنا تھا لیکن دو ہزار چوبیس سے پہلے ایک ایسا گڑ بندن بنا ہے جو لوگوں کو امید دے رہا ہے حالانکہ ان تین راجیوں کی جو لڑائی ہوئی راجی تک لڑائی میں اس میں کانگریس کس طرح سے پچھڑ گئی اس کے بعد کانگریس کیا اتنی بارگننگ ستھتی میں ہے کیا مورال انڈیا گڑ بندن کا ڈاؤن ہوا ہے یا پھر سے وہ ایک ساتھ ہم بات کریں گے میرے ساتھ خاص مہمان جڑ گئے ان کا تارکھ تو میں آپ کو اس سے کراؤں گی لیکن اس سے پہلے لالو پرسات یادت نے آج کیا کہا ہے پتنا ائیپورٹ پر ہو تھے دلی کے لئے روانہ ہوئے سنیے آپ ہم لوگ پتھ کے اس کی بیٹھا تھا تو آپ نے ان کے چت پرچت انداز میں آپ نے لالو پرسات یادت کو سنا جب انہوں نے کہا کہ موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر سے آئیں گے تو انہوں نے ایک طرح سے کہا کہ آ رہے ہوں تو آ جائیں اور پھر اس کے بعد انڈیا گڑ بندن کو لے کر بھی انہوں نے اپنی بات کو یہاں پر رکھا کہ مل بیٹھ کر ہم ان تمام مسئلوں کا حل جو ہے وہ نکالیں گے سکرین پر مہمانوں کو لے آئیے اور مہمانوں کا میں تعرف کرا دوں آپ سب سے آپ سکرین پر تین ورش مہمانوں کو دیکھ سکتے ہیں بلال سبزواری ہے پولٹیکل اینلسٹ ہے میرے ساتھ جڑ گئے ہیں جانا مانا چہرہ ہیں لگاتار میرے پروگرام پر رہتے ہیں ڈاکٹر پوجہ ترپارٹی ہیں کانگریس کی سپوکس پرسن ہیں اپنی بیباک رائے کے لیے بھی جانی جاتی ہیں آپ کا بہت بہت سواگت استقبال اور ڈاکٹر پرکاش ہندوستانی ہے جانا مانا چہرہ ورش پترکار اور میرے ساتھ مدھپردیش سے جڑ گئے ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواگت استقبال تو سب سے پہلے ڈاکٹر پوجہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح کی چنوٹیاں آپ کے سامنے ہیں ایک طرح کا امبار ہے کیسے لڑپائے گا انڈیا گڑبندن اور جس طرح سے اس کی پوری دھیمی گتی دیکھنے کے لیے ملی اور اب انیس تاریخ کو کل یعنی کہ یہ جو میٹنگ ہونے جا رہے ہیں اس سے کیا امیدیں لگائی جائے کیا سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر کوئی سہمت بھی بچ ہوگا یہ آپ بتائیے پشتر جی چنوٹیاں تو بہت ہیں اور اس بات پر ہمیں کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے ابھی حالی کے تین راجیوں کے چناؤوں نے بھی بہت نئی چنوٹیاں ہمارے سامنے پیش کی ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو ہوا جو ایسے ریزارٹ آئے وہ ہمارے لیے نیراشہ جنک تو ہے پھر یہ انڈیا گھڑ بندن کے لیے بہت ہی بہترین موقع ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اگر آپ ابھی ساتھ میں نہیں آئے تو فرشات کبھی ساتھ میں نہیں آئے تو کل کی میٹنگ بہت بہت پورن ہے کل تین مجھے میٹنگ ہے ابھی مجھے پتا چلا کہ اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہے جیسا مجھے لگتا ہے کہ کل ایک ویژن ڈاکیمنٹ تیار ہوگا سبھی پارٹیوں کے آپسی سہمتی سے کہ ہمارا کومن مینمم ایجنڈا کیا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ یہ سیٹ شیئرنگ کی بات پر کل نرنے ہو جائے یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے اور لیکن آنے والے سمیہ میں بہت تیز رفتار پکڑے گی انڈیا گھڑ بندنوں کے میٹنگ اور جیسا کہ ہمارے سامنے چنواتی تو ہے پارٹی دلگت چنواتیاں تو ہیں جیسا ہم چناؤنگ پرفارم کر رہے ہیں پر دیش کے سامنے چنواتی کیسی ہے اس دیش میں جو 140 کروڑ لوگوں کا جو سمبلے شکتی کا کیندر ہے ہمارے سمویدھانی کاس تھا کا جو پرتیق ہے جو دیش کی سب سے سرکشت امارت ہونی چاہیے تھی سرکشت ہر لہزے سے سرکشت وہاں پہ پارلمنٹ اٹیک ایک میڈیا ہاؤس کو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں پر دیش کے سنسد میں کھڑے ہو کر آپ یہ دیش کو یہ آشواسن نہیں دیتے کہ سب کو سرکشت ہے آج اگر میں بھی ہاؤس کمیٹی اس کی ریپورٹ پڑھ رہی تھی کہ 45 دن سے جوئن سیکریٹری سیکیورٹی کی پوست کھالی ہے 40 پرتیشت سٹاف میں کمی ہے اور اینور بجٹ جو ہوتا ہے پارلمنٹ سیکیورٹی کا اس میں 30 پرتیشت کی کمی آ گئی ہے یہ سارے مددوں کو اٹھانے کے لیے جب پردھان منتری اور گریہ منتری سے دیش کی سنسد کو بریچ کرنا ایک بہت بہت ہی گمبیر مسئلہ تھا سموک کیانسٹر چلے تو سموک الام ہی نہیں چلے مطلب ایسا مددہ تھا اور سب سے بڑی بات آج اگر اپوزیشن کا کوئی لیڈر کے پاسس پہ اگر وہ پانچ ویکتی اندر آتے تو آج پورا دیش میں میڈیا میں ہر جگہ ہنگامہ ہو جاتا آج بھاجپا کے سانسد پرتاب سنہا کے پاسس پہ یہ لوگ اندر آئے ہیں پرتاب سنہا سے سوال ہونے کے بجا آج ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ 33 اپوزیشن ایمپی سسپنٹ کر دیے گئے اس دیش میں اس دیش کے سنسد جو اس دیش کے نیتی نردھاریت کرتی ہے وہاں پہ نیلمبن ایک سو ستر پرتیشت بڑھ گیا ہے تو مجھے رگتا ہے کہ یہ صرف ایک چنواتی کے میں بات کر رہی ہوں چنواتیاں بہت ہے مہنگائی ہے بیروزگاری ہے بیروزگاری کا ہی بہت ہی بڑا آلند تھا کہ جو لوگوں کو لگا کہ انہوں کہتے ہیں کہ بہرے کو سنانے کے لئے اونچی آواز کرنی ضروری ہے کہ انہوں نے ایسا طریقہ تریقے کا سمرتہ نہیں کری پر یہ جو جیسا کہ ریپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کا کوئی کریمیرل بیروزگار نہیں یہ بیروزگار تھے یہ ہتاش ہی باتیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں دیش میں بیروزگاری ہے سنسد سیکیورٹی بریچ ہم دیکھ رہے ہیں اور آلم یہ ہے کہ پردھان منتری اور گریم منتری اس پہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتے وہ دیش کو یہ بتانا نہیں چاہتے کہ یہ سنسد سرکشت ہے اور ہم پورے کی پورے طریقے ایزاد کر رہے ہیں دوسری بات اگر ہم یہی ہم 13 نومبر 2001 کی بات کریں تو اس دن پردھان منتری کا سٹیٹمنٹ ہوا تھا ٹیرر اٹیک کے بات چار دن کے لئے سنسد بانتری اور 18 دیسمبر کو گریم منتری آروانی جی کا سٹیٹمنٹ ہوا تھا اور آج ہم دیکھ رہے کہ پردھان منتری اور گریم منتری کو لگتا ہے کہ سمویدھان اور سنسد کا جو سمبان ہے اس کو تو پری رکھ کے وہ ایک میجی کارکرم میں وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یہ چاہیے وہ اس دیش کے 140 کروڑ پراتیوں کے ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ ان کے پرتے نے دی ہیں وہ ہماری آواز ہیں سنسد میں وہ صرف ایک پارٹی کے پرچارک نہیں ہے اور وہ ہماری آواز ہے تو ہمیں پورے دیش کو یہ بھروسہ دلائیے کہ وہ جو جو عمارت بنی ہے وہ صرف ریت بالو سیمنٹ کی نہیں ہے اس میں ہماری ساری سمویدھانک آستہ سرکشت ہے اور اس طرح کوئی بریچ نہیں کر سکتا یہ ساری باتیں گریم منتری پردان منتری سنسد کے فلور پر نہیں کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے چنوٹیاں بہت زیادہ بھی تو میں نے ایک چنوٹی کا ذکری کیا اور میں آشواسن دلائم کو کانگریس پارٹی کی پروکتہ کی حیثیت سے کہ انڈیا گٹ بندن کی میٹنگز میں انڈیا گٹ بندن کی سٹریکجی میں آپ دن با دن وکاس دیکھیں گے دن با دن مڑوتری دیکھیں گے اور ہم ایک سنگٹی جیسا کہ لالو جی نے بھی کہا کہ مل بیٹھ کے سب کچھ بات ہو جائے گی اور ایک سمان جنہ کٹ بندن ہوگا خلیش آدم جی کی بات کو میں ریپیٹ کروں گی اور ہم بھاجپا کو ایک بہت ہی پربل چنواتی دیں گے دوہزار چوپس ٹھیک ہے میں پاس اب بہت سارے سوال ہیں ڈاکٹر پوجہ آپ کے لیے میں آپ کے پاس آوں گی سیکنڈ راؤن میں لیکن بلال صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں جس طرح کی ستتیاں فرحال ہیں جس طرح سے وپکش کی آواز کو سنسط کے اندر باہر دبایا نہیں بلکہ پوری طریقے سے کچھلا جا رہا ہے تمام ایجنسیز کا استعمال کیا جا رہا ہے اور پورا میڈیا جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے گیان واپی سے لے کر شاہید گا مزید آیوڈیا رام مندر کا اناؤگریشن یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ہیں اور دوسری طرف انڈیا گڑ بندن وہاں ایک ایسے اٹھائیس دل ایک ساتھ اکھٹا ہوئے ہیں ایک منچ پر گتی دھیمی ہوئی اس کو لے کر پھر بیچ میں تھوڑی سی کھٹاس بھی دیکھنے کے لیے ملی لیکن پھر سے لگ رہا ہے کہ تمام جو ایک ساتھ ایک منچ پر آ رہے ہیں اور کل جو تصویریں سامنے آئیں گی وہ دیش کے لیے بے حد مہتپون ہوگی اور دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ اس سے کیا کچھ میسیج نکل کر آتا ہے فیلحال انڈیا گڑ بندن کی استطی کو آپ کیسا دیکھتے ہیں as of today دیکھیں انڈیا گڑ بندن کی جو استطی کو دو طریقے سے جج کیا جا سکتا ہے ایک تو پانچ راجوں کی چناؤں سے پہلے انڈیا گڑ بندن کی چناؤں کے بعد انڈیا گڑ بندن کی ہم یہاں سمجھنے کے ضرورت ہے کہ انڈیا گڑ بندن کی جو دھوری ہے وہ کانگرس پارٹی ہے کیونکہ وہ ایک راستی پارٹی ہے اور سبھی گھٹ لے کے چلا جاتی ہے جس طرح سے ایک ڈیفیٹ ہوئی ہے اس نے کانگرس پارٹی کے یقیناً مورائل پر ایفیکٹ ڈالا اس نے کانگرس پارٹی تھا جو مچال سے بنا تھا کے بعد بنا تھا اور تیلنگانہ اتر بھارت کے راجیوں میں جو ایک اپیکشت کانگرس پارٹی سے کیا جا رہا تھا لوکتن تریا کہ یہ دیش آپ اپیکشہ کر رہا تھا اس کے انوروک کانگرس پارٹی پا فارم نہیں کر پائی جس کی وجہ سے کانگرس پارٹی کے کارے کرتاؤں میں مورائل ہے پارٹی بھی اور یہ بتاتا ہے کہ جن مددوں پر کانگرس پارٹی چناؤں لڑ رہی تھی خاص پر تیبیروز گاری کے مددے پر مہنگائی کے مددے پر وہ نیریٹیو بھی کہیں نہ کہیں کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جو دکشن پنتی طاقتیں انہوں نے جس طرح سے چناؤں کو مینج کیا حالی کہ مدھے پردیش کا چناؤں یا چھتیس گھڑ کا چناؤں جیت کی فارم میں بات کر رہے تو جس طرح سے دکشن پنتی طاقتوں نے اپنے اپنے خاص طور سے اپنے نیریٹیو کو مضبوط کیا ہے اور نیریٹیو اس لیے زیادہ مہتبہ ہے کیونکہ لوگ صفحہ کو چناؤں زیادہ زیادہ چار یا پانچ مہینے کلتا ہو جائے گا تو اپیکشت یہی کی جا رہی تھی کہ اگر کانگرس پارٹی پانچ راجیوں میں خاص طور مرد پردیش راجستان چھتیز گھڑ میں اگر جیت گئی ہوتی تو کانگرس کا ایک مورال ہائی ہوتا اس کا نیریٹیو سیٹ ہو چکا ہوتا لوگ صفحہ کے لیے لیکن بدقسمتی کہ کانگرس اس نیریٹیو کو اس اپیکشت روپ سے نہیں سیٹ کر پا رہی ہے اب کانگرس کے اوپر چھتری دلوں کا دباہ ہو رہے گا اور یہی کانگرس کے لیے سب سے بڑی ٹربل ہے کہ اب چھتری دل اس کو پریشر میں رکھیں گے جو یہ مانا جا رہا تھا کہ کانگرس کہیں نہ کہیں ویجائی روپ میں سامنے آتی تو وہ چھتری دلوں پر اپنا پریشر ٹیکٹس اپناتی اپنا اس کا ایک ویٹ ہوتا ہے اب تھوڑا ریورس ہو جائے گا چھتری دلوں کا کانگرس پر دباہ ہو رہے گا اور موٹی موٹی طور پر تو یہ بات ہے اب جو کل میٹنگ ہو نہیں جا رہی ہے اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ کانگرس پارٹی ان سبھی اپنے گھٹک دلوں کے ساتھ کس طرح سے آگے بڑھنے کا روڈ ویپ بناتی ہے اس میں ایوی ایم کا مددہ بھی ایک مہتپون ہے اس مددے کو بھی کانگرس کے پارٹی ہو سکتا ہے کل کی مہتپون گھٹک میں اٹیک اپ کریں اور اس سے سمبندید رن نیتی بنایا اور کوشش کریں گے کہ وہ انڈیا گھٹ بندھن کے دلوں میں ایک سر سمبندھی کے روپ میں accept ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ بھی اس کا ایک پہلیو ہوتا ہے پہلا میٹنگ کے اندر کانگرس پارٹی کوشش ہوئی کرے گی جو غلطی کانگرس پارٹی سے مدھے پردیش میں ہوئی خاص طور سے کمنلات کی وجہ سے جس کے وجہ سے انڈیا گھٹ بندھن کا narrative پہلی میٹنگ میں اور اپنا آپ کو کوشش کرے گی کہ وہ غٹک دلوں کے ساتھ attune کرے ایک اچھے محل کے اندر وہ بھی سکتا ہے کہ کل کی میٹنگ کے اندر جو غٹک دل ہے وہ تھوڑا اپنی تلخی کو بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ پندرہ شروع کے پندرہ بیس میٹ کے اندر یہ سب چیزیں exhaust ہو جائیں گے پھر جا کر یہ میٹنگ اپنی فارم میں آئے گی اور پھر discussions کے اس سے شروع ہوں گے تو پہلی کوشش یہی ہوگی کہ اب آگے کیسے بڑھنا ہے اب آگے کانگریس پارٹی یا اس کے گھٹک دل بھارتی جنتہ پارٹی کو کس طرح سے ہر آ سکتے ہیں ان چنوٹیوں کے سامنے جو چنوٹیاں آپ نے بتائی ہیں اس کے لیے کانگریس پارٹی گھٹک دلوں کے ساتھ ایک سٹیٹیجی کی روپ ریکھا بھی تیار کر سکتی ہے آگے وڑھنے کا روڈ بھی تیار کر سکتی ہے اور اپنی میٹنگوں کو ایڈوانس کرنے کے سمبن میں بات کر سکتی ہے سب سے مہتمور بات یہ ہے کہ اس میٹنگ کے اندر سب سے پہلے ضروری ہے کہ انڈیا گھٹک دلوں کا ایک آفیس ہونا چاہیے انڈیا گھڑ بندن کا ایک دلی کے اندر ایک آفیس ہونا چاہیے تاکہ سموتلی وہ وہاں پر کوڈینیٹ کر سکیں میٹنگ ایک سچاروں روح سے ہو سکیں سب ہی گھٹک دلوں کے بڑے نیتا وہاں پر آکے بیٹھ سکیں جو سب سے مہتمور ضروری ہے اب وہ گھٹک دلوں کا آفیس کہا ہوتا ہے کس طرح سے بنایا جاتا ہے یہ بھی اس پر بھی ایک ویچار کیا جا سکتا ہے اس کے بعد میٹنگوں کو سلسلہ شروع ہوگا اور اسٹیٹ وائیڈ جو کارڈینیشن کمیٹی ہے اس کے اندر شیل شیرنگ کا مسئلہ بھی آ سکتا ہے وہ لیکن اسٹیٹ ایسیو کا ہو جائے گا لیکن پیارٹی یہی رہے گی کہ کس طرح سے ایک نیریٹیو کو بدلے جائے محل بدلے جائے تو ڈیفیٹ کا کے اندر جو نکار اتمکتا ہے اس کو ہم کسی طرح پوزیٹیو فارم میں کنورٹ کریں اس کے لیے ریلیو کا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا جی بلکل یہ بات بلکل سامنے نکل کر آرہی ہے کہ جل سے جل سہیوکت ریلیا جو ہے وہ کی جائیں گی انڈیا گڑ بندن کی جو ہمیں سب کو آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھوپال میں ایک ہونی تھی یہ اسیمبلی الیکشن سے پہلے لیکن وہ کمالات کی وجہ سے شاید انہوں نے ہری جنڈی نہیں دی اور وہ نہیں ہو پائی وہاں پر آپ کی وجہ سے وہ دھیمی ہی پڑتی گئی جو ایک پورا نیرٹیو کھڑا ہوا تھا وہ چاہے بینگلورو کی یا ممبئی کی بیٹھک ہو اور پٹنا کی اس سے پہلے بیٹھک یا راحل گاندی کی بھارت جوڑو یادرہ اس سے ایک طرح سے ایک پوزیٹیو ماحول وپخش کے لیے بنتا ہوا نظر آیا تھا اور لوگوں میں بھی کہیں نہ کہیں جوش تھا ان کو لگ رہا تھا کہ دو ہزار انیس سے تصویر بالکل الگ ہے اور ایک ایسا گڑبندن بنا ہے جو شاید چنوٹی دے پائے لیکن ابھی پھر سے کیا یہ امیدیں جگ رہی ہیں ڈاکٹر پرکارش اندستانی جی کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا کل کے بعد کیا لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ تھوڑی جگ پائیں گی کس طرح کے چنوٹیاں آپ فلحال دیکھ رہے ہیں انڈیا گڑبندن کے سامنے اور اس انڈیا گڑبندن میں کانگریس کے سامنے انڈیا گڑبندن کے سامنے چنوٹی یہ ہے کہ سامن جس کی سے بہتر سے بہتر ہو پہلی بات تو یہ اور کانگریس کے سامنے چنوٹی یہ ہے کہ ہر پارٹی انہیں بڑا بھائی مانتی ہے اور چاہتی ہے کہ گھر کا بٹوارہ اگر ہو یعنی سیٹوں کا بٹوارہ ہو تو بڑا بھائی سب سے زیادہ تیار کرے جو سیٹے جتنے کی سمہانہ کانگریس کی ہو وہ کسی اور کے لئے چھوڑ دے مدی پردیش میں بڑا سبہ چنوٹی میں یہی ہوا تھا کھر کاملنات کی ایک دو بیان آخرامک رہے لیکن اپیکشہ ہی تھے کی سمہانہ وادی پارٹی مدی پردیش میں کانگریس کے ساتھ مل کے چنوٹی لڑے لیکن وہ نہیں ہو پایا ایک بات تو یہ شروع سے سپشٹ ہو لی تھی جو کئی پارٹیوں کو نہیں ہوئی کہ انڈیا گھڑ بندن کا مکھے لکش دو ہیزار چوبیس کا لوگ سبہ چناؤ ہے اور پانچ راجیوں میں ہونے والے ویدھان سبہ چناؤ میں اس کا کوئی وجود رہنے والا نہیں ہے اس کی کوئی بھومی کا نہیں رہنے والی یہ بات شاید سپشٹ نہیں ہو پائی تھی پٹنا بینگلورو اور ممبئی کی بیٹکوں میں جو کام بڑھا اس کی گتی دھیمی ہے اور تیز گتی سے بڑھنا چاہی ابھی ڈاکٹر پوجہ تریپاتھی نے جو بات کہی میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں کہ پارلمیٹ میں جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں وہ بہت چنوٹی پورن بات ہے اور نہ کیول انڈیا گھڑ بندن کے لیے بلکہ بھارت کے ہر ناغرک کے لیے کیونکہ ہمارے لوگ سبہ کی سپیکر مہدہ بول رہے ہیں کہ صدر میں نعرے باجی کرنا تختیہ لانا ویروت کرتے ہوئے ویل میں آنا سندے کے پاس آنا ٹھیک نہیں ہے تو کیا اب تک کبھی بی جے پی کے لوگوں نے یہ کام نہیں کیے کیا انہوں نے تختیہ لے کر وہ نہیں آئے جو جو سگتھت حملہ ہو رہا ہے ابھی لوگ تندر پر ویپکش پر اسے دیکھتے ہوئے سبھی ڈلوں کو ایک ساتھ آنا چاہیے اور اپنی بات کو مددے کے ساتھ جڑتا کے ساتھ آگے آنا چاہیے جو تین راجزوں میں چناؤ کے نتیجے کانگریس کے لیے انہوں کو نہیں رہے یہ بات اور ہے لیکن مددی پردیش کی بات کروں تو ایک بات میں بہت ریکھانکت کرنا چاہتا ہوں مددی پردیش میں کانگریس کو چالیس پرتیشت ووٹ ملے ہیں اتنے ہی ووٹ لگ بھگ اتنے چالیس پرتیشت ووٹ ہی دو ہزار اٹھارہ میں بھی ملے تھے ووٹ لانے کے بعد بھی وہ کیوں چناؤ میں پچھڑ جاتی چناؤ کا منیجمنٹ جیسے کئی لوگ بولتے کہ چناؤ تو کیول صاحب ویچار دھارہ کی لڑائی ہے آئیڈیالوجی کی لڑائی ہے وہ باتیں اب پرانی ہو گئی اب راجنیتی کیول ویچار دھارہ پہ یا نیریٹیو پہ نہیں چلتی اس کے لیے آپ کو زمین پہ کام کرنا ہوتا ہے تو انڈیا گھڑھنن کو زمین پر آ کر کام کرنا پڑے راہل گاندی کی بھارت جوڑو یادتا سے جو پرواہ پڑا تھا اس پرواہ کو کیا متداتہ تک پہنچا پائی کانگریس پارٹی اس پر ویچار کرنا ہوگا کانگریس پارٹی کو اپنا ایک سسٹم بنانا ہوگا کہ جو لوگ بھارت جوڑوں سے جوڑے یا جو لوگ کانگریس کی ویچار دھارہ کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں انہیں کانگریس کیسے جوڑے رکھے گی اور آگے ان کی مدد لے گی ابھی کانگریس کے نتاؤں نے کہا کہ کانگریس کو آرثک مدد کریں یہ بہت اچھی پہل ہے کیونکہ کانگریس کے پاس دھن کی کمی ہے سمیدھانک سرستاؤں کا سیوگ نہیں ہے میڈیا کا سیوگ نہیں ہے ایسے میں کانگریس کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنے پرابندھن کو اپنے منیجمنٹ کو بہت تغلق کریں میں پہلے بھی جب یہ بات کہتا تھا کہ کانگریس کو اس طرف جہاں دینا چاہیے تو لوگ کہتا تھے کہ نریٹیو الگ ہے چناؤں میں تو لوگ چھے مہینے پہلے تائے کر لیتے ہیں کہ اس کو ووٹ دینا لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے جو دس بیس پتیشت ووٹ بدل جاتے ہیں سونگ کر جاتے ہیں وہ بہت مہت پول ہوتے ہیں وہی چناؤں میں حادیت کا فیصلہ کروا لیتا ہے اب انڈیا گرڈ بندن کے ساتھ مکھے بات یہ کہ اگر سارے لوگ ایک ہی پتیاشی بی جے پی کے سامنے کھڑا کریں تو بی جے پی کے لیے بی جے پی کو جیتنا بہت مشکل ہو جائے گا اب سوال یہ کہ کیسے اس کے لیے تیاری کریں اب جیسے مدی پردیش کی بات کریں تو یہاں کے پورو مکھے منطری کہتے رہے کہ ہمیں انتیس میں سے اٹھائی سیٹے ملی ہم انتیس سیٹے لالے کا پیتے کریں گجرات کی بات شاید ہماری جو پینلسٹ ہیں پوجا جی جانتی ہوگی گجرات میں بی جے پی نے لکش رکھا کہ سبھی چھبی سیٹے جیتنا ہے چھبی سیٹے بی جے پی کے پاس ہے لیکن اب موڈی اور شاہ نے لکش دیا ہے کہ کوئی بھی سیٹ تین لاکھ سے کم کے ووٹوں کے مارجن سے نہیں جیتنا ہے یہ مارکیٹنگ ہے یہ پارٹی کی مارکیٹنگ ہے پارٹی کی رننیتی ہے کہ اگر یدی ماندی جی ادھیکادک ووٹوں سے جیتتے ہیں تو دو ہزار انتیس کے چناؤں میں بی جے کرپی کو سویدہ ہوگی یا بی دھان سبا چناؤں میں سویدہ ہوگی کانگریس کے پاس اس طرح کی کوئی رننیتی نہیں مطداتوں کو جوڑے رکھنے کی کوئی نیتی نہیں کانگریس کو اس طرح پر ویچار کرنا چاہیے دوسری پارٹیوں سے جو اس کے انڈیا گڑبندن کے دوسری پارٹیاں ہیں وہ کیسے اپنے سنگتھن کو انٹیکٹ رکھتی ہیں کیسے دوسری پارٹیاں چاہے ترنمول کانگریس ہو یا دوسری چھوٹ انہیک پارٹیاں ایک ایک پارٹی کا دیکھیں گی کہ وہ لوگ اپنے مطداتوں کے پرطی بہت پرطیبت جلیتی ہے اور ان کا اپنا ایک منیجمنٹ کانگریس کو اس طرف دھیان دینا ہوگا ویچار دھارہ والے لوگ تو بہت کانگریس کے ساتھ ہیں دیش کی بہت بڑی آبادی جو کانگریس کے ساتھ ہے لیکن ان کا ووٹ نرنائک ووٹ نہیں بن پاتا کیونکہ دوسرے ووٹ کانگریس کے ووٹ کٹ لیتے ہیں دوسری ایک اور چیز رہی بردی پردیش میں جو کانگریس اگر صاف کھندو پہ آ جاتی ہے تو وہ کانگریس کی صحت کے لیے اچھا نہیں اس بات کو بھی ریکھانکت کیا جانا چاہیے لیکن یہ ساری باتیں ابھی کانگریس پیچھڑ رہی ہے مجھے لگتا کانگریس کو بہت بڑے ہومورک کی ضرورت ہے انڈیا ہے اور اس کے پاس افراد پیسہ ہے اس کے پاس انکم ٹیکس ہے اس کے پاس سی بی آئی ہے اس کے پاس ای ڈی ہے یہ سب باتیں ہیں تو ان کا کام اور مشکل ہو گیا ہے اور کانگریس کو اور انڈیا گھڑ بندن کو اس سب پر دھیان دینا چاہیے یہ سب مجھے لگتا ہے مشرہ جی جی بلکل جی ظاہر سے بات ہے بہت مہتپون باتیں اور لگ بھگ تمام باتیں آپ نے اپنے اس سوال کے جواب میں آپ نے کہی ہیں ڈکٹر پوجہ آپ نے سنا ہی ابھی پرکاش اندوستانی جی کو کہ بہت ساری چنوتیاں ہیں اور سوال لگاتا لوگ یہ اٹھاتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جیتا ہوا چناؤ بھی کانگریس ہار جاتی ہے یہ سب کے ذہن میں سوال ہے چھتیز گھر کی بات کریں مدھ پردیش کی بات کریں ان دونوں میں تو لگ رہا تھا کہ بھلکو سرکار بنی ہوئی ہے چھتیز گھر تو شاید کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کتنی بری طریقے سے ہار جائیں گے آپ اگر پانچو راجیوں کی بات کریں ملائیں تو آپ کو ووٹ جو ہیں وہ بی جی پی سے زیادہ ملے ہیں لیکن مائنے رکھتا ہے انڈ ریزلٹ انڈ ریزلٹ تیلنگانہ کے علاوہ آپ کے فیور میں نہیں رہا ہے ایسے میں انڈیا گڑبندن کی کل میٹنگ کیا آپ کو لگ رہا ہے آپ کو تھوڑا جھک چیزوں کو سہجتہ سے لینا ہوگا اور جو سوپ ہندو تب کی بات جو لگاتار ہو رہی ہے وہ نہ کر بلکہ جو کانگریس کی وچار دھارہ رہی ہے اس پر ہی رہنا ہوگا کیونکہ آپ مددو پردیش میں کہیں اس کا خامیازہ بھی بھکتا اور میں آج دیکھ رائے رائے اپنا جنیو دکھاتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ ہم اصلی ہندو ہیں اور بی جی پی والے نکلی ہندو ہیں تو اگر یہ سب کریں گے تو ان کے پاس موجود ہے وہ کوپی کی طرف کیوں جائیں گے ہندو میں شاید ان کا مقابلہ کانگریس نہیں کر پائے گی تو یہ کنفیوزن جو ہے آپ کو نہیں لگتا کہ سب سے پہلے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے بوشرا جی آپ کی بات سے اتفاق میں ہی رکھوں گی کہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کیا ہندو تُو پر صوف ہندو زم اور ہارڈ ہندو سم کیا ہوتا ہے ہندو تُو پر ہماری ویچارک پرتبادتا کے سب سے بڑے پرتیخ ہیں گاندی سے بڑا ہندو کوئی نہیں ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ ہندو ہم 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 ہندو ہندو ہیں یہ نقلی ہندو ہیں مجھے لگتا ہے اس ناریٹیو کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے آج یہ بات ہے جو ایک طولررنس والا جو ریلیجن ہوا کرتا تھا ہم ایک دوسرے کو جیسی آرام کہتے تھے سب سات مل جل کر رہتے تھے سب کچھ رہتے تھے آج وہی سرسوطی پوجا کے دل چار لڑکے دس لڑکے گلے میں گم چھا لڑکا ہے جیسی ہماری لڑائی دھرم کو اس بدروپ انسک روپ سے بچانے کے بھی ہے ہمارا یہ جیسی رام لائکی دوسرے کو دھمکانا لوگوں کو مارنا لوگوں کی لنچing کرنا یہ ہمارا دھرم نہیں تھا اور میں اس دھرم کو مانتی ہوں اور میں اس دھرم کو بہت اٹوٹ شردھ دھرم نہیں تھا ہماری لڑائی دھرم کو بھی واپس لینے کی جہاں تاکی soft hindut to hard hindut میں اس دفاع نہیں رکھتی ہر کوئی اپنی آستھ کو ماننے کے لیے اپنے آستھ کا پردرشن کرنے کے لیے راشنیتی میں نہیں کاؤں گی بیٹک اتھرم سے بلکل سوطان لیکن جی میں کانٹو question ڈاکٹو کو جی آپ سے مہین بات تو پورا رکھے گا uninterrupted میں ایک سوال کامل ناد کا جو ہندو راشت کا فیور کریں ان بابا کے قدموں میں بیٹھ نا کیا وہ صحیح تھا کیا یہ کانگریس کی وچار دھارہ ہے مجھے لگتا ہے کامل ناد کامل ناد جی کوئی کم ہو نہیں وہ خود کو حنمان بھکت کہتے کہ وہ حنمان بھکت ہیں تو جیسا بھی ان کا practice تھا آج ہم چناؤ خار گئے تو ایسا کہتے ساری گلتیاں ہم میں دھونڈی جائیں گے تو یہ ہو بھی رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے یہ لڑائی دھرم کو بھی اس کے ہنسک روپ سے لٹا کر ہمارے جائس یا رام کے ادا روپ تک رہنے بھارت کے کڑکڑ میں ہندو مسلم عیسائی ہر کوئی پیار سے رہتے آئے ہزار وں سالوں سے اور مجھے لگتا ڈاڑی ہے یا کسی نے ٹوپی لگا ہے تو اس کو گولی مار دیں یہ ہندو نہیں تا ہمارا اور اس ہندو کو واپس ہمارے ہندو تک لے جانے کی بھی لڑائی ہے انڈیا گھر بندن کی اور دیکھیں جہاں تک نیگوشیٹیگ کی بات ہے پانچ راجہ میں چناؤ بہارے ہیں پر جیسا کہ پرکاش نے کہا ہمارا voting person intact ہے مطلب ایسا نہیں کہ جانتہ نے ہمیں سیریز ان اگار دیا ہے اور ہمیں دس لاکھ ووٹ زیادہ ملے ہیں تو جانتہ کا وشواص ہے اور کانگریس نے کبھی جس دن سے انڈیا گھر بندن بنا تھا کبھی بھی تیار ہے یہ on record ان کی بات ہے تو آج ہم دیش کو بچانے کی بات کرتی ہم دیش کو سکشکتیوں سے بچانے بھی بات کرتی ہوں آج ہم سمویدھان میں واپس آستہ کو پونر جیویت کرنے کی بات کرتے ہیں آج اس دیش کو مہنگائی اور سمویدھان آستہ کے لیے دیش دھارمک آستہ دھارمک بھی بھلپاو کم کرنے کے لیے دیش کو بکاس کی راستے پر آخری ویقتی ہے اس تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی لڑائی باکی رہ گئی تو یہ انڈیا بنام NDA کی لڑائی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دوسرا سنگرام ہے اس کے لیے ہمیں اگر بیک فوٹ پر بھی آنا پڑے سی نیگوزیشن میں تو ہم آئیں گے کیونکہ اب اس سے پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں ہے بلکل پیچھے ہٹنے کا راستہ بھی نہیں ہے اور یہ آخری option بھی نظر آرہا ہے کیونکہ اگر 2024 کا چناف بھی ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بھول جائے کہ دیش میں چناف کس طرح سے ہوں گے کس پیٹرن پہ ہوں گے اور پھر کیا کیا ہوگا دیش میں اس کی بانگی ہمیں دیکھنے کے لیے فیلال مل رہی ہے اور لگاتار ان دس سالوں میں بھی ملی ہے اور ان چند مہینوں فیصلہ ہے لیکن بلال صاحب وہ کون سی دل وہ کون سی پارٹیاں ہیں جو ان انڈیا گڑ بندن میں جو آپ لگتا ہے ٹھوڑے ناکوچ نہیں چبات سکتی ہیں کیا آپ لگتا ہے ٹی اکھلیش یادب یعنی سماج وادی پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ آم آدم پارٹی اربند کے جوال کو سنیں تو کہتے ہیں کہ چاہے ڈلی کی بات ہو یا پھر پنجاب کی بات ہو تمام سیٹوں پر لڑنے کی بات کرتے ہیں اور تمام سیٹیں لوگ سبھا کی جیتنی کی بات کرتے ہیں تو ایسے میں آخر کتنا جھک پائے گی کانگریس دیکھیں سوال یہ نہیں ہے کہ انڈیا گٹ بندن کے گھٹک کانگریس کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں آپ اس کو اور آل ٹریس کرنے کی کوشش کی بجرہ صاحب مرد پردیش میں غلطی کیا ہوئی سارا خیل ہو تا نیرے ٹریس چناؤ کے اندر مرد پردیش کے اندر کیا غلطی ہوئی کمال جی نے آؤٹ رائٹ کی نو لفٹ کر دیا اکلیش کو پلس اتر پردیش کے اندر کانگریس پارٹی کے پردیش ادیق نرنتر سماج بادی پارٹی پر اٹیک کر بندن کے پکش میں ہیں یا بسپا سے گڑ بندن کے پکش میں تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم تو جو ہمیں اوپر سے نردیش ملیں گے جو آلہ کمان ہمارے لیے سیٹ کر دے گا ہم تو اس دشا میں چلیں گے یعنی کہ انہیں یہ جب آپ نے انڈیا گڑ بندن بنا لیا تو کانگریز پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سٹیٹ یونٹس کو کنٹرول کرے ان چھتری دلوں کے ساتھ کانڈین کرنے تا کی ٹیون ہو اس لیے مدھے پردیش کا کھل بگڑا اس کے بار پنجاب آ جائیے پنجاب کے پنجاب پارٹی پر اٹیک کر دیا ارے آپ گڑ بندن کے چار مہینے آپ پارٹی اور کانگریز لڑے کی تیون کی سٹیٹ کے اندر نیرے کی سٹیٹ بندن اسی طرح آپ پارٹی کے ساتھ لے لیجیے آپ پارٹی پر اٹیک کون کر رہا تھا سٹیٹ کے اندر کانگریز اٹیک کر رہی تھی اس کے وجہ سے ری بندن کیا آپ پارٹی نے پھر نیرے بھگوا پچھے بنگال آ جائیے پچھے بنگال کے اندر ادھی رنجان چودری بول دیتے تو ان سٹیٹ سٹیٹ ریڈرز کو کیا نہیں دکھا کہ اڈیا گڑ بندن میں یہ ہمارے گھٹک دل ہے اور اور بتانا پڑے کہ آپ کا کوئی رائٹ نہیں یہ اینڈیا گھٹ بندن کا نیریٹیو ہے اس پر بولنے کوئی رائٹ نہیں ہے لیکن ابھی تک کہ اندر کس طرح سے آپ کوڈی رائٹ کریں گے تو یہ سب چیزیں مہت مون ہوتی ہیں اتنا political science congress state units میں چاہیئے اگر آپ چیز نہیں رکھیں گے تو state کی جو چھتری دل ہیں وہ کہیں گے سب پھر کیسا انڈیا گھٹ بند کا narrative دھر حت پر کیسے پہ narrative develop دھر پہ کیسے اترے گا congress اور state میں coordinate کریں گی تو دھر اتر پہ کیسے اترے گا congress اور سماج وادی party state کے اندر coordinate کریں تو narrative دھر اترے گا congress اور party Punjab میں coordinate نہیں کریں گی تو دھر اتر پہ narrative کیسے اترے گا میرا مقصد کہنے کہ اس congress کے انڈیا گھڑ بندن جو larger narrative ہے اس کو بنائے رکھنے کیلئے congress کے ذمہ دار یہ کہ اپنے state unit کو control کریں وہ اور چھتری دلو پہ اٹیک کریں گے تو چھتری دل آپ کو ریبتل کریں گے اس زبان میں جواب دیں گے جو گا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنے sensitive issue آگیا ہے narrative کا مطلب ہوتا ہے کہ ideological ایک دوسری کی ویچار دھارہ کو accept کرنا ایک دوسری کی space دینا اور ایسا کوئی غلطی نہ کرنا جس سے آپ کے ویبخش دلوں کو کو موقع مل جائے آپ کو destroy کرنے کا تو ویبخش تو اس لیے ہوتا کیا راہول گاندھی کی میند داؤ پر لگتی ہے راہول گاندھی کا سنگھر داؤ پر لگتا ہے اور آل انڈیا گڑ بندھن میں جب شیئر شیئر کامیٹر آتا ہے تو ڈیس پیدا ہوتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے سال ہو رہے ہیں اس لئے شیئر بولتے اس طرقی بات اتنا سینت کو ہو چاہیے کہ کونسی بات کہا کہی جانی ہے اگر آپ کو نیریٹیو بنانا ہے اگر نہیں بنانا تو بھائی ایسی ڈیس بیٹیوٹ ہوں گے ایسی ڈیس 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 بھی اور پھر آپ گھر بیٹھے رہی ہے جو بلکل بلکل ظاہر سے بات ہے تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو سوال ہے میرے ایک تو یہ کہ کہ 23 دل نے تیہ کیا کہ وہ ایک ساتھ ایک منج پر آ کر ایک گھنڈ مندن بنائیں گے اور بھارت جنتہ پارٹی سے سیدھے طور پر لڑیں گے اور اس میں کومن منم پروگرام بنے گا ہوگا سیٹ شیئرنگ ہوگی تمام چیزوں پر لے کر بات ہوئی لیکن کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کونگریس کے اوپر کچھ زیادہ ذمہ داری دی جا رہی ہے دل تو تمام ساتھ مل کر ساتھ آئے ہیں مانا کہ وہ نیشنل پارٹی ہے لیکن کیا آپ کو لگ رہا ہے کچھ زیادہ ہی امیدیں اُس سے پالی ہوئی ہیں تمام جو جتنے بھی سٹیٹ جو پارٹی ہیں اور دوسرا سوال میرا کہ ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ہندو تیو پر ہی جو اس کی آئیڈی ہے بھارتی مسجد کو لے پورا نیاریٹی جو ہے آج میڈیا نے چلایا ہے ایسے میں مدد اٹھانے پڑیں گے انڈیا گڑبندن کو کیا پورے طریقے سے یہ ایک طرح سے دو پھار ہوتے میں نظر آئیں گے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بھارتی جنت پارٹی لیکن ہم بے روزگاری کا مدد اٹھائیں گے مہنگائی کا مدد اٹھائیں گے جاتے کا جنگرنا کا مدد اٹھائیں گے کیا یہ دسٹنگویش کرنے کی ضرورت ہے آپ نے دو باتیں کہی پہلی بات تو ہی کانگریس کی ذمہ داری زیادہ ہے نشت زیادہ ہے اس کا کارن یہ کہ کانگریس بڑی پارٹی ہے اور کانگریس بڑی پارٹی ہی نہیں ہے کانگریس بہت بڑی پارٹی اگر آپ دو ہزار انیس کے چناؤ کے نتیجوں میں کل آئے ووٹوں کو گنتی کریں تو کانگریس کو دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ووٹ ملے تھے قریب بارہ کرون ووٹ اور جو پارٹی تیسرے نمبر پر چوتھے نمبر پر پانچوے نمبر پر چھتے نمبر پر ساتھ نمبر پر آٹھ نمبر پر نو نمبر پر آئی تھی ان سبھی سات پارٹیوں کے ووٹ گن لیں تو بھی کانگریس سے کم تھے یعنی یہ ساری پارٹیاں اگر ایک ہو بات کانگریس کو کاریب بارہ ووٹ ملے تھے پچھلے چناؤ میں بی جے پی کو قریب تیس کروڑ تیس کروڑ کے آس پاس بی جے پی کو تین سو تین سی 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 بھی نہیں آئی بلکہ اس سے بھی لگ آدھی سی سی آئی تو جو ووٹ وں میں کسی اور کی سرکار بن تو اس گرنیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے مجھے لگتا کہ دوسری پارٹی چھوٹی پارٹی میں وہ اس گرنیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں اکھلے شادہ اسے گڑبندن نہیں کرنے کا نقصان یہ ہوا کہ کانگریس کو مدی پردیش یہ تو ایک پہلو ہے اور بھی پہلو بہت سارے ہیں تو مجھے لگتا چناؤ لڑنا ایک ادد رانیتی ہو گئی ہے اور راجنیتی کرنا ایک علاقہ راہل گاندی راجنیتی کرتے ہیں لیکن انہیں چناؤ کی رانیتی وہ نہیں کرتے ہیں ان سے ملنے جو کروڑوں لوگ آئے شہر میں آئے ان ان لوگ کون تھے کس کلپنا کیجئے کلپنا کیجئے کہ راہل گاندی کی جگہ در نرین نرمودی پڑی یاترہ کرتے ہو تو بی جی پی کیا کر وہ کیسے اس کو بھنا تھی ابھی مدی پردیش میں ایک وکاس سنکل پی یاترہ شروع ہوئی اخباروں میں دو دو پندوں کے وگی اپن چل رہے اور وکاس سنکل پی یاترہ کیا ہے سرکاری خرچے سے بی جی پی دو ہر چوبیس کے چناؤ پورا سرکاری پیسہ سرکار کا وکاس کا یہ سنکل پہ تو سرکار کا وکاس کا سنکل پہ تو وکاس کرے سرکار اس کے لیے اخباروں میں وگی پن دینے کی ہورڈنگ لگانی اس کی کیا ضرور ہے لیکن اس کا ادش یہ ہے کہ سرکاری پیسے سے پرشار کیسے کیا جائے یہ طریقہ بی جی پی کو بہت آتا ہے کانگریس کو یہ طریقہ نہیں آتا یا کانگریس اس کا اپیوگ نہیں کرتی تو بی جی پی کے اس طریقے کے تمام معاملوں کو اجاگر کرنے کی بھی ضرورت ہے بی جی پی کس طریقے سے آپ دیکھئے چناؤ کے پہلے جس راجی میں چناؤ سال بر پہلے سے پردھان منطری نریض نموڈی کی لگاتار یاد پردھان منطری درجن بار مددی پردیش میں آئے جب پورے نو سال میں وہ پچاس ساڑ بار بنا رض گئے ہوگا تو اچانک مددی پردیش ایمپورٹنٹ ہوگیا کیونکہ مددی پردیش میں 29 سیٹ لوگ سوا کی ہیں تو اس گھنیت کو مطلب کانگریس مچہ دھار اچھی ہے لوگ اچھ چناؤ جیتنا ہے چناؤ لڑنا نہیں چناؤ جیتنا ہے لڑکی ہوں لڑو سکتی کہنے میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن نتیجہ کیا رہا اور چناؤ میں آپ نے کتنی سیج جیتی ہے آپ نے کن مددوں پر لڑا آپ کی لڑائی کہ کیا اصور تھے ان پر دھیان میں کانگریز بھی آت میں بھی آسترک ہیں دھرم سب کا ہے اس میں کوئی دو مطل لیکن یہ بات بتانا ہوگی کہ دھارمی ہو نا اور سرانپدائی ہو نا دو الالگ چیزیں نرمضہ یاترہ کی تھی کوئی انہوں نے پرچار نہیں کہ میں بڑا دھارمی کی آترہ میں بھی پوزا پاٹ کرتے کوئی کہتے نہیں کہ پوزا پاٹ کرتا ہوں میرا لکش ہندو تو بی جو نرات کر رہی بی جو ماحول بنا رہی ہے وہ بی جی پی کے لیے بہت رانی تک ہے اس پر سوچ جانا چاہیے اور یہ بات ہے کہ بی جیسے راج نیتی کرتی ویسے راج نیتی کر کے بی جی پی کو ہرایا نہیں جا سکتا آپ کو کوئی الگ طریقہ اپنا نہ ہوگا اور وہ الگ طریقہ انڈیا گھڑ یہاں پر راج نیتی سوچ بوچ کی اور اس پر عمل کرنے کی سوچ بوچ تو بہت ہے کامرس کے لوگوں مار لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے جو درگتا چاہیے بطلب دیکھئے بی جی پی میں جو آدمی دو سو تیس میں سے ایک سو سیٹے جتوا دیتا ہے اسے بی جی پی ایک طرف کر دیتی اور نئے وقتی کو سامنے لاتی کیونکہ چناہ ہے اور کانگریس میں سرکار بنی ہو لیکن گری اور دو ہزار تیویس میں نہیں بن پائی اور لوگ کانگریس کی سرکار رہتے ہوئے مدی پردیش میں کانگریس کی سرکار تھی انتیس جاتی تو کیا ایسے مکہ ممتری کیا جوتی راڈ سندھی کانگریس پر لہتے ہوئے ہار جاتے لوگ سرکار چناہ راج جی میں کانگریس کی سرکار ہے جو کوئی چناہ نہیں ہار تو یہ ساری باتیں کانگریس کو سوچ نہیں ہوگی جڑ فیصل لے 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 کڑے فیصلے لینے ہوں گے کن کن نیتاؤں کو لینے کی بھئی آپ گھر بیٹھو نئے لوگوں کو سامنے لانا اب کانگریس نے یہ شروع کیا لیکن وہ گتی کانگریس کی سوچ نہیں کی اور اس پر عمل کرنے کی گتی بہت دین ہوگی کانگریس بہت سوچ سرکار سرکار کی طرح سوچ دے کہ ہم ویچار کریں گے ایک ہفتہ لگتا ہے کمال جی کو ہٹانے میں یا نئے وقت دھکش بنانے میں تو یہ باتیں سوچ نہیں ہوگی کہ چناؤ ہارے آپ کا دائی تو تھا آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم جیتے ایک سو پچاس سٹے لائیں گے آپ ستہ سٹے نہیں لا پائے اور آپ کو کیا دیکھار ہے اور اتمنی ایتک تک آنگریس میں بھی ہونی چاہیے کہ اگر دیلیور نہیں کر سکتے تو ہٹ جائیں تو یہ درنتا سکتے دھنی کو بھی لانی ہوگی جی بلکل زہر سے بات ہے درنتا لانی ہوگی اور جو سپیڈ ہے اس کو بڑھانا ہوگا آخری سوال پوچھا جی میرا آپ سے کہ جو ہم نے مدبردیش میں دیکھا لوگوں کا کہنا ہے دیر آئے درست آئے کہ آپ نے ایک دوسری جنریشن کو دوسری پیڑی کو کمان دی ہے لیکن کیا ہم ایسا اور راجیوں میں دیکھیں گے کیا وہ جنریشن جو دوسری جنریشن کو دینے کا جنگ جنریشن کو جنگ فیسز لانے کا جس کو راحل گاندی کی کانگریس کہا جاتا ہے کیا ہم وہ بدلہ بڑے پیمانے پر دیکھیں گے کیونکہ اگر وہ ہی اولڈ گارڈ بنے رہتے ہیں جن کی بنا پر کانگریس کو وہ حاصل نہیں ہو رہا جو وہ حاصل کرنا چاہتی ہے تو ایسے لوگوں کو اپنے کندوں پر بٹھا کر گمانی کی آخر ضرورت کیا ہے کیوں نہیں بی جی پی جیسے فیصلہ لیتی ہے کہ اپنے اتنے سینئر لیٹر کو سائیڈ لائن ہو کر دیتی ہے آپ اس کو غلط بھی کہ سکتے ہیں لیکن کم سے کم وہ ایک فیصلے کرتی ہے کیا ایسے کچھ ہمیں کانگریس میں آنے والے وقت میں دیکھنے کے لیے ملیں گے کم سے کم دو ہزار چوبیس سے پہلے یہ چناو آپ کے لیے آخری ہو سکتا ہے اگر بیجے پی دیکھا دیکھی بزرگوں کو بیٹھا دیں ان کا مارک درشک ماندل بنا دیں جگہ بیٹھا کے سب کچھ ہم صرف ڈلی سے یہ ڈیسائیڈ کریں کچھ مکھی منتری بنے گا ہم نے چھوٹا سا خلیب دیکھا تھا جس گسندر راج جو پرجی دی جاتی راج گرب ہے اس بات پر ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس طریقے کے لیڈرز کھڑا کرتے جن کی صرف ڈلی سے پہنچ ہو جن کی جن جن ادھار نہ بڑے اور بزرگ لوگ جو اتنے واسٹ پولیٹیکل ایکسپیرینس سے آتے ان کو بیٹھا نہیں سکتے ان کو ختم نہیں کرنا چاہتے ان کے انوباف کا لے کر ہم یوگاں کو آگے بڑھائیں گے اور یہ بالکل دو اوڈائی لڈائی ہے میں نے اپکی شو میں کہ یہ دو اوڈائی ہر آشترا تک نے یہ بات ہر راج میں سمیت ہو گئی ہے سارا بزنس سارے بزنس ہب گجرات کی اور جا رہے ہیں تو اب تو یہ بات اکانومکلی بھی ہے پولیٹیکل پردیوڈتہ کی ہے یہ بات دیش کو بچانے کی بھی ہے یہ بات سمویدھانک سلسطھاؤں پر ہماری آستہ کی بھی ہے EDCVIA IT کا جس طریقے سے دروپی ہو رہا ہے آج ہم نے ڈونیٹ فور دیش کی ایک مہمز چرو گاندی جی نے چندہ لے 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 ستندہ تک کھڑا کیا تھا باند کار ڈسکرپینس دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹی کے پاس ایک ہزار گڑو روپے اور ایک پارٹی کے پاس ستتر کرون پہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا ہے واپس جنتہ کے پاس جاننے کا تو مجھے لگتا ہے ہمارے وچاری میں کمی آئی نہیں ہے ہماری strategy میں کمی ہو سکتی ہے جس کے لئے ڈرائنگ ورڈ میں بیٹھیں گے جس ہم ساتھ بیٹھیں گے اور ہم بلکل آپ کو اشرا کرنا چاہوں کہ ہم پورے زور سے اس لڑائی کو ہو نہیں بلکل اور ظاہر سے بات ہے اس سب میں strategy میں کمی ہو سکتی ہے یہ ہی ایک بڑا سوال ہے دوسرا یہ کہ سپیڈ up کرنے کی ہر چیز کو ضرور تھے کریں گے اور کر دکھایا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور کر دکھانے کی اب ضرور ہے کریں گے سے کر دکھانے کی تک جلدی سفر جو ہے وہ تیہ ہو اس کی بہت زیادہ ضرور ہے پھرکار جو آپ کے کچھ ایٹ کرنا چاہ رہے تھے جی میں پوزہ جی کی بات سممان کرتا ہوں لیکن جو بزرگ نیتہ کسی یوہ کو آنے نہ دے جو جی پٹواری کو پارٹی سے نکالنے پر آماد آ جو ارول یادہ کو حاشی پر رکھ دے جو بالا بچن کو حاشی پر رکھ دے جو اجی سنگ راہول کو آشی رکھ دے میں ہی رہوں گا میں ہی پارٹی بھی رہوں گا میں ہی مکھے منتری بھی رہوں گا جو تی راج سندھی کی کارن بھلی سرکار بنی ہو لیکن پارٹی ادھکشی میں رہوں گا اشوک گہلو جی میں ہی مکھے منتری رہوں گا میں ہی کل بھارت ادھکش بھی بنے گی یہ ویشار دھارہ کرنے والے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا صلوق کیا جائے پارٹی کو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم ہی ہم ہیں تو تم ہی تم ہو تو کیا بلکل سممان کیا جانا چاہیے بزرگوں کا بجی پی کی طرح پارٹی اور دیش کے بارے میں اس طرح سے نہ سوچ اور پارٹی کے بارے میں خاص طور پر جس پارٹی نے جگہ دی تو ظاہر لمبے وقت سے پینڈنگ ہے اور دیکھنا ہوگا کی کس طرح کے فوٹوز سامنے آتے ہیں کیونکہ وہ بہت کچھ کہتے ہیں پرسیپشن کی پر یہ پوری راجنیتی ہوتی ہے اور کل یہ دیکھنا مہت اس پر ہماری تمام کوریج ہم آپ کو پلپل کی اپ ڈیٹ ہم دیں گے کل آپ کو ہمارے ساتھ ضرور آپ جڑیے گا آج کے کارکرم میں بس اتنا ہی نمسکا